بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انڈیائی کر رہے ہوں گے آج میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر آج ہم جو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکزمشن فرم ایکٹ اب ایکزمشن فرم ایکٹ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن کو ایکٹ ہازہ جو ہے یہ ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ وہ کون کون سی دستویزات ہیں کہ جن کو یہ ایکزمٹ کرتا ہے ریجسٹیشن سے یا ان کو استثناء دیتا ہے ریجسٹیشن سے استثناء دیتا ہے یا ان کو ایکزمٹ کرتا ہے تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ ہیں نائنٹی اور نائنٹی ون تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک وزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائن ملتی رہے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کے سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ نائنٹی ہے اب سیکشن نائنٹی جو ہے یہ کہتی ہے ایکزمشن آف سرٹن ڈاکومنٹ ایکزیکیوٹیڈ بائی آر ان فیورا گورنمنٹ تو اس میں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ جو ہے اس سیکشن نائنٹیٹ کے اندر اس کے اندر انہوں نے ریفر کیا ہے ان کا حوالہ دیا ہے کہ اگر اس نوعیت کے ڈاکومنٹس ہوں جو حکومت کے حاق میں اگر ان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ہو یا حکومت میں کسی بندے کے حاق میں اگر ان کو ایکزیکیوٹ کیا ہو تو پھر ان کو ریجسٹریشن کے ضرورت نہیں پڑتی اگر کوئی کروانا چاہے تو فابیا اگر وہ ہی نہیں کروانا چاہتا تو ان کو پھر ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کوئی کروائے گا تو اس کا وہی پروسس ہے جو یہ اپنا سیکشن فارٹی نائن اور فارٹی ایٹ اور فارٹی نائن کے اندر دیا گیا ہے اور باقی سیم اگر کوئی کروانا چاہے تو اگر نہیں کروانا چاہتا تو ان کو پھر ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اگزیمٹیڈ ہوتی ہیں اب انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اس کے تحت اگر آپ نے یا کسی دیگر قانون جو فار دی ٹائم بینگ انفوسٹ ہے جو مرموج ہے اور آپ نے کسی ایسے ڈاکومنٹ کو جو حکومت یا سرکار یا گورنمنٹ کے حق میں یا حکومت یا سرکار یا گورنمنٹ یعنی کہ بھائی آر این فیور اگر گورنمنٹ نے کیا ہے یا گورنمنٹ کی فیور نہیں تو دونوں صورتوں کے اندر وہ ریجسٹیشن ایکٹ کے زمرے کے اندر نہیں آتے ان کو ایکزیمشن دی گئی ہے اور اس کے بعد اگلی بات اندر یہ کی ہے کہ سیٹلمنٹ ڈپارمنٹ یہ ہوتا ہے اس کا جو ریکارڈ جو ترتیب دیا گیا ہے جو ریکارڈ بنایا گیا ہے یا پسٹ ٹائنگ اس کو بنایا گیا ہے یا اگر وہ بنا ہوئے تو اس کو کسی قانون کے تحصے اس کو ریوائز کیا گیا ہے اور ریوائز کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پھر سے منشن کیا گیا ہے سیٹلمنٹ ڈپارمنٹ کے اندر تو پھر اس ریکارڈ کو ریجسٹڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اگزیمٹڈ ہوتا ہے دوسری تیسی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ گورنمنٹ جب کوئی سروے کانڈکٹ کرتی ہے کوئی میپ بناتی ہے کسی علاقے کا یا کوئی اس کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے زمینوں کا رولر ایریا کے اندر جو واقع ہوتی ہیں یا اربن ایریا کے پروپرٹی کا کوئی نقشہ بناتی ہیں یا اس کے کسی حصے کا کوئی نقشہ بناتی ہیں یا کوئی نیا میپ بناتی ہیں یا جو بھی کرتی ہیں تو پھر یہ ریجسٹیشن ایک تحت ان کے ریجسٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اگزیمشن کے اندر آتی ہیں کیونکہ یہ بناتی گورنمنٹ ہے تو پھر ان کو ریجسٹیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ وہ تمام ریکارڈ جو پٹواری سرکل کے پاس ہوتا ہے جو کسی قانون کے تحت بناتا ہے لینڈ ڈیونیو کے تحت بناتا ہے یا کسی دیگر پریویلنگ لا کے تحت اگر وہ کسی ریکارڈ کو مرتب کرتا ہے بناتا ہے تو پھر اس کو ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایکزیمشن کے اندر آتا ہے یا پانچویں بات یہ ہے کہ کوئی سانت کوئی سرٹفیکیٹ کوئی انام کوئی پرائیس کوئی ٹائٹل یا اس سے ملتا جلتا کوئی کوئی بھی چیز ہو یا کوئی کاغذ ہو یا کوئی ڈاکومنٹ ہو جو فیڈر گورنمنٹ نے یا پوینشل گورنمنٹ نے اپنے کسی حکم کے تحت جس کو جاری کیا ہو اس کو پھر ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے اندر چاہے وہ کسی زمین سے مطالق ہو کسی کو زمین گفٹ کی کرتی ہے گورنمنٹ یا پوینشل گورنمنٹ کسی کو زمین گفٹ کرتی ہے یا زمین گفٹ نہیں کرتی کوئی اور چیز گفٹ کرتی ہے تو پھر ایسی ڈاکومنٹ جی ہوتی ہیں ان کو پھر ریجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایگزیمٹیڈ ہیں دوسری بات اس کے اندر یہ کی ہے کہ اگر کسی حکومتی ڈاکومنٹ کو کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو گورنمنٹ سے بیلان کرتا ہو یا کوئی ایسا میپ جو گورنمنٹ نے بنایا ہو اگر اس کو یا کوئی دیگر ڈاکومنٹ میڈ بائی گورنمنٹ ایسی وانٹو ریجسٹر بیفور سب ریجسٹر آر تو آپ کے لئے اگر انڈر سیکشن فارٹی ایٹ اور فارٹی نائن تو آپ حسبی ضابطہ اس کو ریجسٹر کروا بھی سکتی ہیں اس کے بعد آج یہ سیکشن نائنٹی ون اب نائنٹی ون دوستو کیا کہتی ہے انسپیکشن اینڈ کاپیز آف سچ ڈاکومنٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تمام ڈاکومنٹس جو سیکشن نائنٹی کے تحت بنایا جاتے ہیں یا ان کو تحریر کیا جاتا ہے ان کو لکھا جاتا ہے یا تیار کیا جاتا ہے اگر سیکشن نائنٹی اگر سیکشن نائنٹی اگر سمباڈی وانٹس تو ریجسٹر بھی کروا سکتا ہے اگر وہ ان کو ملازہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ملازہ بھی کر سکتا ہے جو اس کے پاس ریجسٹر ہیں اگر ان کی کاپیز لینا چاہتا ہے تو وہ کاپیز بھی لے سکتا ہے نپولات بھی لے سکتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ جب اگر اس کو کاپیز کی ضرورت پڑے گی یا انسپیکشن کی ان ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لئے ایک پراسس پراپرلی ایک پراسس ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ موو کرنی پڑتی ہے اور ساتھ میں جو اس کی ریزینیبل یا سٹیبل جو پرائس ہے جو انہوں نے ڈیٹرمنٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے وہ پی کرنی پڑتی ہے وہ پیز پی کرنے کے بعد اور اپلیکیشن موو کرنے کے بعد اپ سمباڈی وانٹس ٹو گیٹ کپی تو وہ کپیز بھی لے سکتا ہے اس کی نکولات بھی لے سکتا ہے اور اس کی انسپیکشن بھی کر سکتا ہے اس کو ملازہ بھی کر سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری ہے اللہ حافظ و میشہ برلکھ